بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج میں آپ کو میر تکی میر کی غزل کا آخری شیر جو ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے کی تشریح بھی بتاؤں گی اور اس کا مفہوم بھی بتاؤں گی تو آتے ہیں ہم شیر کی طرف شیر میں نے آپ کو یہاں پہ پڑھ کے سنایا ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے دیکھیں اس کی تشریح سے پہلے ہم اس کے مفہوم کی جانے باتیں ہیں کہ اس میں مفہوم اس کا کیا سمجھایا گیا ہے تو دیکھیں کہ مفہوم میں کہ اے میر تیرے محبوب کی آدھی کھلی ہوئی آنکھوں میں اس قدر خمار ہے کہ جیسا خمار شراب میں ہوتا ہے اب تشریح کی جانے بائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میر تکی میر کا شیر ہے اور میر تکی میر غزل گوش شورا میں ایک نمائی مقام رکھتے ہیں اور ان کی جو غزلیں ہیں وہ اردو عدب کے لیے خزینے کی ماند ہیں اس شیر میں شائر میر تکی میر اپنے محبوب کی آنکھوں کی سہر انگیزی اور اس قمار کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار کیسے نہ ہوں کیونکہ جو میرا محبوب ہے وہ بہت سی خوبیوں اور اداوں کا مالک ہے یعنی میرے محبوب کی آدھی کھلی ہوئی آنکھیں اپنے اندر ایسی کشش رکھتی ہیں جو ہر ایک کی توجہ اپنی طرف کھینج لیتی ہیں اب دیکھیں کہ اس شیر میں جو شائر میر تکی میر ہیں وہ مزید کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں ایسا نشا ہے جو انہیں دیکھتا ہے وہ اسے مسہور کر دیتی ہیں تو میر اپنے محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی قرار دیتی ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کی نیم باز آنکھوں میں آدھی کھلی ہوئی آنکھوں میں جو خمار ہے وہی خمار شراب میں مپایا جاتا ہے بقول شائر کہ کیفیت چشم میں اس کی مجھے یاد ہے سودا ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کے چلا میں دیئر سٹوڈنٹس آپ کو میں نے اس غزل کی تشریح جو ہے وہ مکمل کرا دی ہے اب آتے ہیں ہم اس غزل کی مشک کی جانب امید ہے آپ کو اس کی تشریح اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اب آتے ہیں ہم اس کی مشک کی جانب اب اس کی مشک میں دیکھیں کہ پہلا جو ہے کوسچن کے مختصر جواب دیں اب کوسچن دیکھیں کہ اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں ردیف کا معنی ہوتا ہے پچھلا سوار یعنی اس غزل میں ردیف جو ہے وہ ہے کی سی ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے چار کافیوں کی نشان دہی کریں تو دیکھیں اس میں کافی کون سے ہیں حباب سراب خواب کباب اگلا ہے کہ ایک کوسچن کہ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے تو جو اس کا ہے آنسر ہے کہ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب قرار دیا ہے اب اس اگلا دیکھ لیں کوسچن اس میں کہ دوسرے شیر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیح دی گئی ہے تو دوسرے شیر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیح دی گئی ہے اب اگلے کوسچن کی طرف آتے ہیں کہ شائر استراب کی حالت میں کیا کرتا ہے تو شاعر جو ہے وہ اس دراب یا بیچینی کی حالت میں بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ متجرزیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں آپ اس کے معنی دیکھ لیں کہ پہلا ہے ہستی ہستی کا معنی ہے زندگی حباب حباب کا معنی ہے پانی کا بلبلہ سراب سراب کا معنی ہے دوکہ اوقات اوقات کا معنی ہے حیثیت استراب یعنی بیچینی خانہ خراب برباد نیم باز آدھی کھلی ہوئی اور مستی مدھوشی ٹھیک ہے آگے ہے اس میں آپ کولمز دیکھ لیں کہ کولم الف میں دیئے گئے الفاظ کو کولم بے کے متلکہ الفاظ سے ملائیں اب کولم الف دیکھیں اور کولم بے دیکھیں ٹھیک ہے اس میں اب دیکھیں ہستی ہستی جو ہے اس میں اب کولم بے سے اس کا جو متلکہ لفظ ہے وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ نشان لگانا ہے تو ہستی ہباب نمائش سراب ٹھیک ہے پنکھڑی گلاب آنکھیں نیم باز حالت ازدراب دل کباب مستی شراب آواز خانہ خراب ٹھیک ہے اب اگلے کوسٹن کی طرف آتی ہیں کوسٹن نمبر فور ہے کہ دردزیل مرقبات مرقب کی کون سی قسم ہیں تو یہ جو ہیں مرقبات چشم دل اس کی لب آتشی غم اس کا در تو یہ جو تمام مرقبات ہیں یہ مرقب اضافی کی مثالیں ہیں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس امید ہے آپ کو جو آج سمجھایا گیا ہے اور جو یہ سوالوں کے جواب بتائے گئے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوں گے آپ کی جو آج کی اسائیمنٹ ہے کہ آپ کا جو کوسٹن ہے کہ دردزیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں اس کے جملے آپ نے بنانے ہیں اور جو ہے آپ نے ان کے جو سوالوں کے جواب ہیں وہ بھی آپ نے ان کو یاد کرنا ہے یہ آج کی آپ کی اسائیمنٹ ہے ٹھینکیو سٹوڈنٹس اللہ حافظ